موسیقی آیت اللہ سید ابو القاسم رزوی آیت اللہ سید ابو القاسم رزوی سن بارہ سو انچاس ہجری میں شہر فروخ آباد سوبہ یوبی ہندوستان میں پیدا ہوئے آپ کے والد سید حسین رزوی ایک دیندار تاجر تھے علمہ ابو القاسم کو بچپن سے ہی علم دین کی تعلیم کا شوق تھا انہوں نے ابتدائی تعلیم کے مراحل فروخ آباد ہی میں تیہ کیے اس کے بعد اصول فقہ، اصول عقائد، علم تفسیر، علم حدیث اور دیگر علوم کے حصول کے خاطر لکھنوں کا سفر کیا اور فخر المجتہدین، آیت اللہ فی العالمین، سلطان العلماء سید محمد کے پاس علم دین حاصل کر کے فازل ابو القاسم کے لقب سے مشہور ہو گئے آیت اللہ فی العالمین، سلطان العلماء سید محمد نے آپ کو امامت کی اجازے بھی عطا فرمائے لکھنوں سے تحصیل علوم کے بعد حج بیت اللہ، ایران اور عراق کی زیارت کے لیے آج میں سفر ہوئے اور اپنے ہمراہ، اپنے بھائی، سید احمد، سید محمد، اہل خانہ، والدین اور دیگر قریبی رشتہ داروں کو لے کر نکل گئے جب لاہور پہنچے تو نواب لاہور علی رزا قزلباش نے لاہور کے باشندوں کی ہدایت کے لیے سکونت کی درخواست کی آپ نے درخواست قبول کرتے ہوئے وہیں سکونت اختیار کر لی اور شہر لاہور جو مدت سے جہالت کا گاؤ تھا وہ علامہ صاحب اور نواب صاحب کی کوششوں سے داروش شریعہ والعلم شمار ہونے لگا تھا اسی دوران نجف اشرف گئے اور وہاں شیخ مرتضی انساری کے درس میں شریک ہوئے موصوف کی صلاحیت علمی کو دیکھ کر شیخ مرتضی انساری اور آیت اللہ اردکانی نے اجازات استحاد مرحمت فرمائے عراق کی زیارات کے بعد امام علی رزا علیہ السلام کی زیارت کے لیے ایران تشریف لائے بزرگ علماء سے ملاقاتیں کی اور ایران کے مشہور مراجع اعظام نے آپ کے لیے اجازات اجتحاد تحریر فرمائے اس کے بعد آپ نوابین لاہور کے ہمراہ واپس لاہور تشریف لے آئے علامہ ابو القاسم نے لاہور میں ایک مدرسہ بنامہ مدرسہ امامیہ قائم کیا جس کے طلاب، اساتذہ، کتب اور دیگر تمام اخراجات کی فراہمی نواب صاحب نے اپنے ذمہ لی موصوف نے نواب صاحب کے ذریعے لاہور میں ایک جامعہ مسجد بھی تعمیر کرائی جس میں آپ کی اقتدامیں نماز یومیہ، نماز جمعہ اور نماز عیدین منعقد ہوتی اور مومنین کی ایک بڑی تعداد شرکت کرتی تھی علامہ صاحب کے حکم پر نواب صاحب نے شہر لاہور میں بہت سے امام بارگاہ بھی تعمیر کرائے جن میں تمام معصومین علیہ السلام کی ولادت اور شہادت کی مناسبت سے مجالیس اور محافل منعقد ہوتی اور آیت اللہ ابو القاسم ہمیشہ تین چار گھنٹے تک حلال و حرام کے احکام اور فضائل معصومین علیہ السلام بیان فرماتے تھے ان کی تقاریر کو سننے کے لیے لوگ بلا تفریق مذہب و ملت شریح ہوتے تھے کیونکہ ان کا بیان قرآنی حقائق اور فریقین کی احادیث پر مشتمل ہوتا تھا موصوف نے تمام مصروفیات کے باوجود تعلیف اور تصنیف سے ہاتھ نہیں اٹھایا بلکہ مختلف موضوعات پر عربی فارسی اور اردو زبان میں بہت زیادہ آسات چھوڑے ہیں جن میں برہان کتاب البشرہ شرح مودت القربہ حمدانی دو جلد حقائق لدنی شرح خسائص امام نسائی اس بات تازیہ داری شق القمر عربی برہان البیان اردو زبدت العقائد فارسی سیانت الانسان رسالہ خمس سادات خلاست الاصول عربی تعلیقہ برشرح تجرید علامہ عربی علی سابہ اور علی اعقان وغیرہ کے اسمہ قابل ذکر ہیں آپ کو اللہ نے دو فرزند عطا کیے جنہیں آپ نے زیور علم و عمل سے آراستہ کیا اور ان کے اسمہ اگرامی اس طرح ہیں آیت اللہ سید علی حائری مولانا سید ابو الفضل وفاظ سے ایک مہینہ پہلے آپ نے تصنیف و تعلیف کا کام چھوڑ دیا اور اکثر فرماتے کہ موت کے آثار نمودار ہو گئے ہیں آخرت کے سفر کا انتظام کرنا چاہیے چنانچہ سن تیرہ سو بائیس ہجری کے ماہِ ذلچہ کے آخری ایام میں اپنے فرزند سید علی حائری کو زہد و تقوی اختیار کرنے کی وسیعت کرتے ہوئے اپنے لئے کربلا کے کفن اور ردائے یمانی کی وسیعت فرمائی جو روزوں سے مس کر کے لائے تھے سن تیرہ سو تیس ہجری کی سات محرم میں آپ کی ظاہری صحت بلکل ٹھیک تھی لیکن اس کے واوجود مومنین کی ایک جماعت کی موجودگی میں اپنے چھوٹے فرزند سے کہا آج کل میری طبیعت سے باخبر رہنا پوچھا گیا اس کی کیا وجہ ہے آپ نے فرمایا مجھے نہیں لگتا کہ میں ایک ہفتے سے زیادہ زندہ رہوں گا چنانچہ ایسا ہی ہوا چودہ محرم تک طبیعت بالکل صحیح تھی لیکن اسی شب میں یک بیگ طبیعت بگلنے لگی اور چودہ محرم کی رات میں اپنے مالی کے حقیقی سے جاملے حیط اللہ بلقاسم کے سوگ میں سیاہ پرچم لگائے گئے لوگوں نے سیاہ لباس پہنے نماز زہر کے بعد آپ کے جنازے کو اٹھایا گیا کثیر تعداد میں مومنین طلاب علماء فضلہ نے آپ کے جنازے میں شرکت کی اور آپ کی وسیعت کے مطابق نمازی جنازہ کے بعد لاہور میں بیرونی بھاٹی دروازہ امام بارگاہ گام شاہ کے شرقی حصی میں سپرد خاک کر دیا گیا مملہ ہے مملہ ہے موسیقی